مجھے یہ دو تین دن جو میرا شو نہیں تھا مجھے بلاول زرداری کی تقریر کے مطلق بڑھے لوگ بولتے رہے کہ جنا پڑی اس تقریر کی ہم ذہنی طور پر غلام لوگ ہیں کسی نے کہا شاندار سہر انگیز اور اس پر آزادی سے پہلے دیکھیں انہوں نے اپنے آقاؤں کی زبان میں تقریر کرنا تو سونے پہ سوا گا یعنی انگریزی اور بڑے شہانہ انداز میں ایسا لگتا تھا کوئی انگریز بول رہا ہے بہت بیان کمال کا تھا بلاول کی تقریر سنتے ہوئے پیپلز پارٹی کا سندھ میں تیس سالہ دور جو تھا آصف زرداری کے کھربوں کی کرپشن ڈاکٹر آسم کے اربوں ڈالر وہ ایان علی اور شرجیل مہمن کی دولت کے امبار تو میں بھول گیا اور جب وہ اپنی فساد سے بھرپور تقریر میں نفیس آکسورٹ پان کا مظاہرہ کر رہے تھے تو مجھے سندھ کے شہری علاقوں میں ان کھلے گٹروں میں گر کر مرتے ہوئے بچے تو میں بھولی گیا تھر میں ہر ایک منٹ کے بعد جو بچہ مر رہا اس کو میں بھول گیا سندھ کے کرپ سیاستدان جنہوں نے کبھی ڈھکن نہیں چڑھائے وہاں پہ تھر کے ریگستانوں میں جو غزہ کی قلت سے اور ناقابل علاج بیماریوں سے بچے مسلسل مرتے جا رہے ہیں اور کیونکہ انہیں عبادی کا حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا وہ تو صرف مرنے کے لئے پیدا ہوتے ہیں بلاول کی تقریر نے مجھے یہ سب کچھ بھولا دیا میں تو انور مجید حسین لوائی ایان علی اور وہ بہادر بچہ راؤ انوار اس کو بھی بھول گیا راک فورڈ منشن اور وہ سرے پیلس اور ایس جی ایس کا کوٹیکنا سکیم اور زیوریش میں پڑے کھرپوں روپے یہ سب میرے ذہن سے نکل گیا قصہ مختصر بلاول بھٹو کی حیرت انگیز تقریر نے پیپلز پارٹی جس کے بلاول بھٹو چیرمن ہے اس کی تمام نکامیاب بھلا دی مگر رکیں کیا ہم سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہماری یاداش بہت ہی کمزور نہیں ہے بہت ہی سادہ نہیں ہے ہمیں اس حالات میں پہنچنے والوں کی لفاظیت بیانبازی جھوٹے نارے اور چکنی چپنی تقریریں سب کچھ بھلا دیتی ہیں اب پھر ہم مورانوں کے ساتھ یا ان آقاؤں کے ساتھ جذباتی اور غیر اقلی ایک تعلق قائم کر لیتے ہیں جسے کہا جاتا ہے سٹوک ہوم سنڈروم کہ جس کو اغواہ کیا گیا تھا وہ اپنے اغواہ کرنے والے کے ساتھ ہی عشق میں گرفتار ہو گیا یہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے بلاول زرداری کو تو یہ یاد کر لینا چاہیے یہ تو وہ شخص ہے جس نے اپنا نام بدل دیا فائدے کے لیے آپ کو بے وقوف بنانے کے لیے اس نے اپنے نام کے ساتھ بھٹو لگا لیا جبکہ کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا مطلب کے لیے انسان پتہ نہیں کس کس کو باب بنا لیتا ہے لیکن خیال